اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تامری دب حصہ چاروں کے ہمارا پارٹ نمبر چھبیس ہے اور یہ چاروں مل کر ہمارا پارٹ نمبر ایک سو بارہ ہے سندھ میں مسلمانوں کی آمد کا یہ بیان ہے یہاں سے پڑھیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان بنی امیہ کا مشہور بادشاہ ولید بین عبد الملک چھیاسی ہزری مطابق سات سو پانچ عیسوی میں تخت نشی ہوا اس کی زمانہ میں عربی حکومت کا جھنڈا چین سے اسپین تک لہرا رہا تھا عرب شام، عراق، ایران اور برعظم، افریقہ کا شمالی اور مغربی حصہ مصر سے مراکش تک سب اس کے زیرے نگی تھے عرب کے تازیر دنیا کے کونے کونے میں فائل کر ایک طرف تجارت کو فروغ دے رہے تھے اور دوسری طرف اسلام کی تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے اسی زمانے کی بات ہے کہ لنکا میں ایک عرب سوداغر کا انتقال ہو گیا جیسا عرب کا ایک سوداغر تھا جس کا انتقال ہوا لنکا کے راجہ نے مرہوم سوداغر کی عورتوں اور بچوں کو ایک جاز میں بٹھا کر عرب روانہ کیا اور بادشاہ حوالیت کے لیے کچھ قیمتی توفے بھی اس جانے والوں کے ساتھ کر دئیے جب جہاز دبل کراچی کے سامنے پہنچا تو سندھ کے لٹیروں نے جہاز لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گریفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں ان میں ایک عورت نے عراق کے گورنر حجاج سے غائبانہ فریاد کرتے ہوئے اسے پکارا یا حجاج المدد خلیفہ ولد بن عبد الملک کی طرف سے حجاج بن یوسف ثقفی ملک عراق کا گورنر تھا جب اس کو اس حدثہ کی خبر پہنچتی تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا اس نے بے سختہ جواب دیا لبائک لبائک یعنی گھاوراؤ نہیں میں مدد کے لیے حاضر ہوں چنانچہ حجاج نے سندھ کے راجہ داہر کے نام ایک سرکاری خط بھیجا اور حالات لکھ کر عربی عورتوں کو واپسی کا مطالبہ کیا لیکن داہر نے بات سنی انسنی کر دی پھر تو حجاج نے سندھ فتح کرنے کی ٹھان لی عبداللہ بن پنہا کو سپہ سلار مقرر کر کے ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ کیا سندھ پہنچ کر جب عربوں اور سندھوں میں جنگ شروع ہوئی اور عبداللہ شہید ہو گئے تو حجاج نے بودیل کو سندھ پہنچنے کا حکم دیا وہ تین ہزار کا لشکر ساتھ لے کر پہنچے اور بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن عین میدان جنگ میں ان کا گھوڑا بیدکار و گھوڑے سے گر پڑے سندھوں نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا حجاج کو اس کی اطلاع ہوئی تو اسے بڑا صدمہ ہوا اس نے اپنے نو عمر چچہ ازاد بھائی محمد بن قاسم سقفی کو چھ ہزار فوج دے کر سندھ روانہ کیا محمد بن قاسم نے پہلے دیبل فتح کیا پھر آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ راجہ داہر فوج لے کر مقابلہ پر آیا اسلامی لشکر اور سندھی فوج کے درمیان خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی راجہ داہر مارا گیا اور سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور وہ عربی عورتیں بھی مل گئیں جنہیں سندھی لٹیروں نے قید کر رکھا تھا فتح ہو جانے کے بعد محمد بن قاسم نے پنجاب کا روح کیا اور ملتان تک قبضہ کر لیا مسلمانوں کو روز برو جنگی کامیابی دیکھ کر چطور اور کنوج کے رجاؤں نے بے لڑے بھیڑے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی جنگ سے فرصت ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ میں اسلامی سلطنت قائم کی جسے عرب کی مرکزی حکومت کے شاخ قرار دیا کئی ہزار عربوں کو آباد کیا مسجد بنوائی مسلمانوں کا عدل و انصاب ان کی صاف ستری اسلامی زندگی ان کی نیکی اور پرہزگاری دیکھ کر کثیر ہندو اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے اس طرح سندھ اور پنجاب میں عربی اور ہندوستانی مسلمانوں کی آبادی شروع ہو گئی نمبر ایک فیل متعدی وہ فیل ہے جو فائل اور مفولے بھی کو چاہے جیسے زید نے کپڑے کو کٹا اس مثال میں کٹا فیل متعدی ہے نمبر دو فیل لازم وہ فیل ہے جو صرف فائل کو چاہے مفولے بھی کو نہ چاہے جیسے کپڑا کٹا اس مثال میں کٹا فیل لازم ہے نمبر تین فروغ ترقی رونک زیر نگی زیر حکومت حکومت کی نیچے سوالات نمبر ایک سندھ پر عربوں نے کیوں حملہ کیا کہ سندھ کے لوٹیروں نے جہاز لوٹ لیا اور عربی عورتوں کو گریفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اسی لیے مطلب عورتوں کو عورتوں کو گریفتار کر لیے اور ان کا جو مال تھا وہ سب لوٹ لیے تھے اسی لیے مطلب عربوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا سندھ کے کلمات میں فیل متعدی اور فیل لازم الگ کرو پکارا پہنچے بھیجا لہرا رہا تھا یہ سب فیل لازم ہیں نمبر تین اطاعت عدل قبضہ انصاف کے ہجے کریں اطاعت عدل بس اس پر زبر زر لگا دینا ہے بس وہی اس کا ہجہ ہے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مینے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ